اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو یا سیدھا رہنا یا سیدھا چلتے رہنا ایک بندہ کبھی بیٹھ گیا کبھی کھڑا ہو گیا تو وہ استقابت کے معنی میں نہیں آئے گا ایک بندہ جو کبھی چل رہا ہے کبھی رک رہا ہے وہ بھی استقابت کے معنی میں نہیں آئے گا استقابت کے معنی میں وہی بندہ آئے گا جو مسلسل چلتا رہے یا مسلسل کھڑا رہے وہ استقابت کے معنی میں آئے گا قرآن و سنت کے حوالے سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق بان لیا اس پر قائب رہے چاہے مشکلات آئیں مخالفتوں کا ساب نہ ہو تکلیفیں دی جائیں سب کچھ سبر سے برداشت کریں لیکن حق سے مو نہ موڑے اور سابت قدمی سے اپنے اس حق پر قائب رہے یہی درس حضرت عمام حسین بھی ہمیں دیتے ہیں جو اس کو حق لگا وہ اس پہ ڈٹ گئے حتیٰ کہ ان کی جان چلی گئی لیکن وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے اپنی جان کا نظرہ اللہ کے ورگاہ میں پیش کر دیا استقامت کا حکم دینے کی وجہ کیا ہے ایک طرف ہماری آزوائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں دوسرا جو اس استقامت پہ مشکلات آئیں گی ان مشکلات کو فیس کرنا برداشت کرنے سے اللہ تعالی ہماری درجات میں بھی بہت زیادہ بلندی کرے گا تیسرا ہمیشہ جو لوگ مشکلات برداشت کرتے ہیں وہی لوگ اپنے بشر کو آگے بڑھاتے ہیں دین کے لئے اگر مشکلات برداشت کی جائے گی تو یقین اس سے دین کا فائدہ ہوگا دین آگے پھیلے گا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے خوشخبری لے کر نازل ہوتے کہ تم غم نہ کرو خوف نہ کاؤ اور اللہ کی جندت تمہاری منتظر ہے بڑا واضح سا مفہوم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حق اگر کسی کو مانتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جائے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے بہت مشکل ہے موسیقی موسیقی